بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آپ پوری دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر کرم کرے فضل کرے اور آپ اپنے بچوں میں ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی بلیسنگ جو ہے بیسٹ بلیسنگ آپ کے اوپر عطا فرمائیں میرے پاکستانیوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک امریکن ملٹری کمانڈر تھے جو افغانستان میں 2002 میں آئے اور اس کے بعد وہاں سے ان کی پوسٹنگ واپس امریکہ میں ہوئی ایز ای سیکٹلی ڈیفنس اور ان کا نام ہے جیمز ماتیس انہوں نے ایک ریسنٹلی کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے سائن آف کیوس یعنی کہ یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو بھی لکھا وہ میں اس کی چیز کے اوپر نہیں جاؤں گا لیکن میں اتنے حصے پہ جاؤں گا جو کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر لکھا اور اتنا جھوٹ مکاری اور فریمی لکھی ہے وہ پاکستان کے اوپر بہت سارے الزام لگائے ہیں اور اس میں وہ بقیدہ یہ کہتا ہے کہ جب میں 2002 میں آگیا اور میں نے پاکستان گورنمنٹ سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر تو انہوں نے مجھے کوئی بھی سیٹسفائیڈ آنسر نہیں دیا بات یہ ہے میں اسے ابھی آج بھی پوچھتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ انڈیا کا جو ہمسایہ ہی نہیں انڈیا کا افغانستان کے ساتھ ایک انچ بھی نہیں لگتا انڈین کو آپ نے انٹرٹین کیا انڈینز کو آپ نے افغانستان کے اندر گیارہ امبیسیز بنانے کی کانسلٹس بنانے کی اجازت دی بقیدہ ان کو ٹیروریسٹ ٹریننگ کیمپ بھی کھولنے کی اجازت دی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر امیجیٹلی آپ کے افغانستان میں آنے کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر ٹیروریزم شروع ہو گئی اگر پاکستان یہ یاد رکھیں اگر پاکستان اگر یہ کھاتا کرتا کہ آپ کا کاؤنٹر کرتا افغانستان کے اندر تو کیا پاکستان کے اندر یہ جو ٹیروریزم تھی یہ کون فشتے کروا رہے تھے آپ کروا رہے تھے یا انڈیا کروا رہا تھا یا آپ مل کے کروا رہے تھے تو آپ کتابوں میں تو ایسے لکھتے ہو جھوٹ فریم اپنی کتاب بیچنے کے لیے یا اپنی مشہوری کے لیے تو کم از کم سچ تو بولو پھر اس کے بعد آپ نیوکلئر کی بات کرتے ہو کہ پاکستان کا جو نیوکلئر ہے وہ بڑا پاکستان بڑا ڈیجرس کنٹری کیونکہ پاکستان نیوکلئر پاور اور دن بڑا دن ان کے نیوکلئر سٹیک بڑھتے جا رہے ہیں کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو ذرا مسٹر جیمز آپ اپنے آپ بھی دیکھو کہ آپ کے اپنے امریکہ کے اندر جو نیوکلئر دن بڑا دن کتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور دنیا کا واحد ایک امریکہ ہی ہے کہ جس نے نیوکلئر انو سینٹل پبلک سیول لوگوں کے اوپر استعمال کیا تھا سب سے بڑا کرمینل تو آپ لوگوں پھر آپ کہتے ہو سیفٹی کی بات کرتے ہو آپ کا ایک نیوکلئر ایف سکسٹین کے ساتھ جڑا رہا جو وہاں کہاں سے اڑا اور کہاں وہ دوسرے ائرپورڈ کے لاؤس انجلس پہنچ کیا لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا اور دونڈتے رہے ہیں کہ ہمارا ایک نیوکلئر گایا ہے وہ نیوکلئر کدھر ہے یہ تو آپ کی سیفٹی کی بات کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ پاکستان کی سیفٹی کمزور ہے ہماری سیفٹی آپ لوگوں سے سکس ٹائمز بیٹر ہے سکس ٹائم بیٹر ہے آپ کو کیا تکلیف ہے یہ ہمارا پاکستان ہے آپ کو کیا تکلیف ہے آپ آ جاتے ہو جناب پاکستان کی اس وقت ٹیرنزم پاکستان کو بڑا خطرہ ہے تو آئیے ہم ہیلپ کرتے ہیں اور افغانہ سا سے لٹر کھاتے ہوئے جائے ہو وہ طالبان وہ اتنے سی ہیں چند ایک مٹھی بار انہوں نے مار مار کے درمت کر دیا آپ کو پچھوڑا آج بھی لال ہوگا وہاں سے پانی رس رہا ہوگا تو مون کال کے آ جاتے ہو ہم پاکستان کے جناب ہیلپ کرتے ہیں پہلے جو آپ نے ہیلپ کی ہنڈرڈ ٹین تھاؤزن ہنڈرڈ ٹین تھاؤزن ہمارے انوسینٹ لوگ انہوں نے اپنی جانے کروان کی ہیں بچے عورتیں یہاں تک کہ آپ کے جو سپورٹڈ ٹیررسٹ انڈیا تھا ان کے آگے جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے ہمارے محسوس بچوں کو ٹیبلوں میں لٹا کے زبا کیا آپ کے شرم نہیں آئی کوئی ایک بتا دو کہ آپ لوگوں نے انڈیا کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہو تو بار بار آپ پاکستان کی طرف پاکستان کی آپ کو انڈیا راہ نظر نہیں آتی آپ کو انڈیا راہ نظر نہیں آتی آپ کو وہاں کشمیر نظر نہیں آتا آپ کو اسلام حسین کے پانچ زار وہ جو کردش بارے تھے وہ یاد تھے ٹھیک ہے اس کے پیچھے چلے گے ویپنز ہے میس ڈکشنگ بھی چلے گے کشمیر کے اندر میرے ہمارے لوگ میں بھی کشمیری ہوں ہمارے لوگ مور دن ٹو ہنڈر تھاوزن پیپل عورتیں ان کی جانے لے لی گئی ہیں اس انڈیا ٹیررس ہندو آرمی نے ان لوگوں کے گھروں میں گھس کے ریپ کرتے ہیں آئے دن ان کے بچے اٹھاتے ہیں بچوں کو غیب کر دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈیٹڈ بوڈی کہیں پڑی ہے کہیں پڑی ہے کہیں ہوں کہ دیٹڈ بوڈیز بھی نہیں ملی کبھی آپ نے امریکہ یا مسٹر جیم صاحب کبھی آپ نے کبھی انڈیا کو پر اس طرح کا کرٹیسزم کیا آپ اپنے بڑے ہمیشہ پاکستان کی پیچھے لگے رہتے ہیں آپ کہتے ہو فنیٹک اب بھی اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام میں فنیٹک آپ نے یہ بھی بات کی فنیٹک لابلا آپ کا جو بوش تھا اس نے سب سے پہلا سب سے بڑا فنیٹک ہوئی ہے اس نے علام کیا تھا جنگ کے اندر کہ وار اگیس کرسچینٹی کروس نکالو آج بھی اس کی ویڈیو یوٹیوب کو پڑھی ہوگی سٹارٹ اس نے کیا تھا وار اگیس کرسچینٹی ان مسلم کس کی بات کرتے ہو اپنے گھرے بار میں جاؤں تم سوچتے ہو لوگ بھول جائیں گے کوئی بدا ہی بھولتا یہ پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان کو جانتے ہیں آج بھی ہمارا اگر اکنومکلی بیڑا خرک ہوا ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے آپ کی جنگ کی وجہ سے ہنڈرڈ اور ٹونٹی بلین ڈالر کا ہمارا لاؤس ہوا آپ بار بار کہتے تھے ہم نے بلین ڈالر پاکستان کو دیئے بلین ڈالر پاکستان کو دیئے پاکستان نے مارے لئے کام نہیں کیا کون سے بلین ڈالر دیئے آپ نے سیونٹین پوائنٹ فائی بلین ڈالر آپ نے دیا ویرس ہمارے جو بلین کال کے دیکھ لو آج بھی ہنڈرڈ اور ٹرٹی سیون بلین کے تھے جس میں سے سیونٹین دے دیئے آج بھی ہمارا ہنڈرڈ اور ٹونٹی بلین کا لاؤس ہے جو امریکہ نے پی بیک نہیں کیا کاش میری بھی پاکستان کی کچھ سٹرونگ گورنمنٹ ہوتی کاش سٹرونگ اسٹیپلشمنٹ ہوتی جو آپ کو ڈنڈا دے کے آپ سے پیسہ نکلواتی یا آپ کی ایمبیسیاں خالی کرواتی آپ کو کی کم کرواتی تب جا کی ہوتا مرتے ہمرے وکٹم ہم ہیں وی آر دا وکٹم بٹ وی آر بین بلین ایز ای ٹرررسٹ ہل ٹو یو ہم ٹرررسٹ نہیں ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں امن پسند پاکستان ہیں لیکن تم لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ بازو ڈال کے رکھا ہے تمہارا کے کام ہے اور جو آپ نے ہزاروں میل دور بیٹھے ہو تمہارا اس ریجن میں کیا تعلق بار بار ادھر کیوں گستے ہو کیوں گستے ہو کیوں ہمیں آکے ڈسٹیبڑا کرتے ہو ہمارے پاکستان کو اگر سب سے زیادہ نقصان ہوئے ہیں وہ امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے ہر جگہ پہ آپ نے ہمیں بٹرے کیا ہے استعمال کیا ٹی شو پیپر کے طرح پھینکے وہ دفع ہو گئے کوئی انصاف کی بات ہوتی ہے نا کوئی کسی قسم کا انصاف انہوں نے نہیں کیا میرے پاکستانیوں یاد رکھو کہ جس نے بھی امریکہ کو کہا کہ ایپسولیٹلی ناٹ اس کا حال دیکھنے کیا ہوا ہے پہلے تو اس کو پرائیم نیسٹر سے اٹھا کے نیچے پھینگا اس کے بعد اس کے بعد گولیاں بھی مروا دیں اور ابھی بھی مزید پلان بان رہا ہے اور وہ جو بیٹھے ہوئے چور چکے ڈاکو زرداری کا بچہ وہ امریکہ کے نیچے لیٹا ہوا ہے وہ تو ویسی پیسیو ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ادھر سے وہ جو نواز شریف ہے یا اس کی وہ کیا ہے اس کا خاندہ وہ کبھی ٹانکے لگوانے جا رہا ہے کبھی کچھ کروانے جا رہا ہے انہوں نے لوٹا ہے پاکستان کو اور یہی ہے اصل غدار یہی ہے اصل غدار اور یہی ہے پپٹ امریکہ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کچھ جوشری کے پر سے یہ تمام لوگ ملے ہوئے اور دیکھیں نا آپ آواز اٹھائیں میں بھی آواز اٹھاتا ہوں فورا سے پہلے پرچا کبھی ادھر پرچا کبھی ادھر پرچا ٹی وی کے اندر خبریں آ رہی ہیں یہ آ رہی ہیں وہ کر رہی ہیں اوہ غدار تو تم لوگ ہو جو وہ آواز اٹھاتا اس پاکستان کے لیے وہ غدار نہیں ہوتا وہ حب الوطن ہوتا ہے وہ پیٹریوٹ ہوتا ہے تم لوگ غدار ہو جنہوں نے جنہوں نے ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو فسیلیٹیڈ کیا اور امریکہ کا پپرس کو آپ نے سمالا امریکہ چکی بات کرنا ابھی میں کر رہا ہوں ابھی اس چیز پہ آتا ہوں ابھی دیکھیں بابر گوھری کس کو نہیں پتا وہ ٹیررسٹ ہے ایم کی ام کے آپ نومینیٹ کر کے دیکھیں جو ٹاپ لیول کے جتنے ٹیررسٹوں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ امیزہ فارم فل کرتے ہیں نا اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کیا آپ کا کسی ایسا تعلق تو نہیں ہے فلان تو نہیں ہے فلان تو نہیں ہے ان کو ویپنز آف میس جس سکشن نظر آجاتے ہیں ان کو فلان نظر آجاتا ہے فلان نظر آجاتا ہے کہ ابھی ان کو یہ نظر نہیں ہے کہ جو ان کو ٹیررسٹ کو لے جاتے ہو اس کا کیا ہے مطلب ہے کہ پشتپنہ ہی تو آپ خود کرتے ہو ٹیررسٹ کی اب الزام لگاتے ہو پاکستان کی اوپر بات اتنی سی ہے یہ جو کتاب ہے I must request United Nations and all journalism organization kindly read this book the sign of yours it is totally fabricated lies full of lies and blaming this James Mathis was biased biased towards India he is in reality negative towards muslim and negative towards pakistan I can challenge him to discuss and have a debate in any media on any media I can prove that he is a bloody lawyer he is not he is not a true فردی person in reality he is a liar he should not be his book should not be purchased and not given the value it is full of lies fabrication میں اپنی پاکستانی اسے request کروں گا میں پاکستان کے جو غیرت من اس وقت بھی کچھ لوگ ہیں establishment میں ان کو request کروں گا کہ اس کتاب کو پاکستان میں ban کیا جائے we don't need such books ایسی ہی کتابے جو ہوتی ہیں ہمارے پاکستانی کو ذہن خراب کرتی ہیں اسی وجہ سے کچھ میں کیا کہوں مجھے حقیقت بالا دل کرتا بھی ہے لیکن میں کر نہیں سکتا ایسا الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کہ پاکستان اور پاکستان آرمی کے خلاف بکواس کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں فریب کرتے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل وہ لوگ ہیں جن کے برینواش کیے گئے میری پاکستان آرمی یہ شہیدوں کی آرمی ہے اور ہمیشہ یہ پاکستان کے لیے جانے دینے والی ہیں ہمارے ہاں بھی غلط بندے آ جاتے ہیں میں نہیں یہ کہتا کہ ہمارے سارے ہنڈر پرشنٹ پاکستان ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی صفائی ضرور کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ گندی بچنیاں ٹاپ پہ چلے جاتی ہیں لیکن ہم اس کو کچھ نہیں پر کہوں گا جتنا آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہو اس کو کننم کریں اور بولیں کہ یہ جھوٹ کی کتاب ہے فل آف لائز ہے اور یہ انڈیا نے دیفنیٹ انڈیا کے اس کے اندر را کا لازمی ہاتھ ہوگا جو ان کو ڈکٹیٹ کروایا گیا پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد سلام علیکم